بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے روایت ہے کہ دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے وہ دونوں آدمی ایک کنیز کے برابر مالک تھے ان دو آدمیوں نے حرمت کے باوجود جہالت کی وجہ سے کنیز سے ہم بستری کی اور یہ کنیز ان دو آدمیوں سے حاملہ ہو گئی واضح حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا ان دو آدمیوں میں سے ہر ایک بچے کو اپنی طرف نسبت دیتا تھا یعنی کہ وہ کہتا کہ میرا بچہ ہے اور دوسرا کہتا کہ میرا بچہ ہے آخر کار یہ جگڑہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پرچی ڈالی کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی یہ بچہ اس کا ہوگا جب پرچی پر نام لکھ کر ڈالا گیا تو ان میں سے ایک شخص کا نام نکلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو جس کا نام پرچی میں نکلا تھا اس کے ساتھ محلق کر دیا اور جس شخص کو لڑکا دیا گیا تھا اسے حکم دیا گیا کہ آدھی قیمت اپنے دوسرے حصے دار کو دے قیمت ادا کرنے کا طریقہ اس طرح ہے اگر وہ لڑکا غلام ہوتا تو وہ کچھ قیمت رکھا کیونکہ اب یہ ازاد ہے لہٰذا اسی طرح اس کی قیمت لگائی جائے اور جو بھی قیمت بنے گی اس کی آدھی قیمت وہ اپنے ساتھ والے آدمی کو دے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں جانتا کہ تم نے اتمام حجت کے بعد اس پر عمل کیا یعنی حرمت کا عمل رکھتے ہوئے جان بجھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں تمہاری سزا میں سکتی کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور خدا کا شکر ادا کیا تمام طریفے اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک شخص کو متخب کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت سنت دعوت پر فیصلہ کرے سنت دعوت کے فیصلے کرنے سے مراد الہام کے ساتھ فیصلہ کرنا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمر بیجنا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لوگوں کے درمیان قضاوت کے لئے بیج رہے ہیں کہ ان کو حلال و حرام اور قرآن پر عمل کرنے کو بتاؤں اور ان کے درمیان حکومت کروں حلاکہ میں ابھی جوان ہوں میں ان فیصلوں کے باڑے میں علم و دانش نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے نزدیکو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا اے میرے اللہ علی کے دل کو ہدایت اور رہنمائی تا فرما اور اس کی زبان کو ثابت رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کیا اس میں کبھی بھی کوئی شک نہیں کیا بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے